موسیقی 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 شرام کتاب اللباس باب نمبر ایک باب آپ کی کتاب میں یہ باب نہیں ہے لیکن مفصل مغاری کا یہ باب سب سے پہلا جس کو میں نے کوٹ کیا اور اس کے ہی حوالے سے کل ہماری لباس کی جو داستان رودات اور احکامات قرآن میں موجود ہیں اس کے حوالے سے بات ہوئی حدیث یہاں پہ اسی حوالے سے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو یعنی جتنی تمہیں حاجت ہے اس کے مطابق تم کھاؤ پیو خیرات کرو جتنی تمہیں حاجت ہے اتنا تم کھالو پیلو اور جو تمہاری حاجت سے زائد ہے اس کو کیا کرو اس کو تم اس کو تم خیرات کر دو لیکن کھاؤ پیو کیسے بغیر اسراف اور تکبر کے تو گویا حدیث کے الفاظ کھاؤ اور پیو اور خیرات کرو بغیر اسراف اور تکبر کے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت سے ہے کہ آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا قُلْمَا شیطَ وَلْبِسْمَا شیطَ کہ تُو کھا جو تُو چاہتا ہے اور تُو پی جو تُو پینا چاہتا ہے یعنی اور تُو پہن جو تُو پہننا چاہتا کھا تو جو کھانا چاہتا ہے پہن جو تُو پہننا چاہتا ہے جب تک یہ راہ نہ پائیں تیری دو چیزیں اسراف اور تکبر کی طرف یعنی جو کھانا چاہتا ہے کھا لے جو پہننا چاہتا ہے پہن لے جب تک یہ تیرا کھانا اور یہ تیرا پہننا دو چیزوں کی طرف نہ جائے اسراف اور تکبر کی طرف تو ایک اتدال کا تصور جو ہے وہ ہمیں حدیث بتاتی ہے اسے طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نظر نہیں کرتا اس کی طرف جو اپنے کپڑے کو تکبر سے کھینچتا ہے یعنی لباس میں بہر کیف تکبر یا اپنے فقر اترانے یا غرور اور گھومنڈ کو ظاہر کرنے کیلئے لباس پہننا اس مقصد اس غرض اس نیات سے کیونکہ انہمال امال ہو بھی نیات امال کا درمہ رات تو نیتوں پر ہے اگر لباس کو جیسے ہم نے کل حدیث دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شورت کا لباس پہنا یعنی واہ واہ کی غرض سے پہنا یہ اس کے تکبر کی ایک علامت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے استغفر اللہ ربی من کل الزم بن و تو بولیک اور پھر اس کے برعکس وہ بھی حدیث دہرالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مالی استطاعت کے باوجود جو شخص مالی استطاعت کے باوجود یعنی اس کی جیب اجازت دیتی ہے اس کو مالی مالی وسط ہے ایکنومکلی افورڈیبلیٹی ہے لیکن اس کے باوجود وہ سادہ لباس پہنتا ہے جو شخص نے مالی استطاعت کے باوجود سادہ لباس پہنا پیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جنت کے ہلوں میں سے جنت کے گاؤنز میں سے گاؤنز عطاب فرمائیں گے تو یہ دنیا میں سادہ لباس پہننے والے کی قیامت کے دن میدانِ حشر میں اس کی عزت اور اس کی توقیر کا معاملہ کیا جائے گا تو یہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے جو تقبر سے اپنا لباس گھسیٹتا ہے یعنی محض لمبا لباس اس لیے پہنتا ہے کہ اس کے تقبر کی علامت اس کی بڑھائی اس کے تفاقر کی علامت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں کریں گے وہ حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ دیکھے گا نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور آپ کو پتا ہے کہ جب کسی بھی عمل اور فیل کے لیے یہ الفاظ قرآن اور حدیث میں آتے ہیں وہ گناہ کونسا گناہ ہوتا ہے کبیرہ گناہ ہے تو لہٰذا ان تین کاموں میں سے ایک عمل کیا ہے کہ وہ ازراحِ تقبر ازراحِ تقبر اپنا تہبند گھسیٹتا ہے تو باب نمبر ایک جو کپڑا تخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا یہ اسی کانٹیکس میں بات آگے چل رہی ہے کہ جو تقبر کی غرض سے اپنا تہبند نیچے گھسیٹتا چلا جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے ہم کلام ہونے سے اور گناہوں کی بخشش قیامت کے دن اس سے محروم رہے گا تو گویا اس حدیث کے حوالے سے یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہاں پر اب اس باب میں کہ جو کپڑا تخنوں سے نیچے رہے گا وہ گویا آگ میں ہے تو جس کا کپڑا آگ میں ہے وہ کیا ہے ظاہر ہے اس کپڑے والا جسم بھی آگ کے شونوں اور لپٹ سے محفوظ نہیں رہے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں اس باب میں اپنے لباس کو تخنوں سے نیچے دانستان لٹکانا ایک وعید کا عمل ہے اور آپ کو بتا ہے کہ جس عمل پر اور جس کام پر وعید آ جائے یعنی سزا کا تذکرہ آ جائے عذاب کا سزا کا اللہ کی ناراضگی کی اللہ کی رحمت سے محرومی کا تذکرہ آ جائے وہ وعید کا تذکرہ کیا جانے والا عمل نہ پسندیتا ہے نہ جائز ہے مکروح ہے اور اس کا تصور شریعت میں موجود نہیں ہے حدیث نمہ 1984 حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آزار یعنی باجامہ وغیرہ یا تہبن باجامہ یا تہبن وغیرہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ دوزخ میں ہے گویاں اپنے تہبن کو اپنے آزار کو دانستہ دانستہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا حدیث میں وعید کا معاملہ موجود ہے اور ابن عمر رضی اللہ عن کی روایت سے تبرانی میں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور میں نے اپنا تہبن نیچے چھوڑا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کے بیٹے جو کپڑا زمین کو لگے گا وہ آگ میں ہے جو کپڑا زمین میں لگے گا وہ آگ میں ہے آپ دیکھیں کہ تہبن کو یا کسی بھی پہنے والے آزار کو دانستہ نیچے لٹکانا اور زمین پر گھسیٹنا وغیرہ کا عامل اس سے بہت سے کباہت نہیں ہے ہم دیکھیں کہ وہ کپڑا گندہ بھی ہوگا عاملہ کچھ اینا بھی ہوگا ناپاکی بھی ہوگی اس کی تہارت بھی خراب ہوگی اور پھر وہ پرانا بھی جلدی ہو جائے گا وہ پھٹ بھی جائے گا اور اس میں اس میں ایک زیاں کا تصور بھی ہے اور سب سے بڑھ کے اس میں ایک تکبر کا انصر ہے اس میں ایک تکبر کا انصر ہے اور بس اوقات یہ معاملہ بہر کیف صرف اور صرف کیا ہے غیر قوموں کی مشابہت کے شکل میں اپنایا جاتا ہے تو لہٰذا کچھ کے نزدیک تو یہ کہ یہ عمل مکروح ہے صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جہاں پر تکبر کی نیت اور ارادہ ہے لیکن کچھ کی ابھی آگے بھی جا کے بات ہوتی ہے لیکن کچھ کی رائی یہ ہے کہ بہرحال یہ عمل مکروح ہے میں دو رائے بتا رہی ہوں کہ کچھ نزدیک یہ رائے ہے کہ یہ عمل صرف اس حالت میں مکروح ہے جب کرنے والے کی نیت کیا ہے تکبر کی ہے لیکن اگر نیت تکبر کی نہیں ہے تو پھر یہ عمل مکروح نہیں ہے لیکن کچھ کے نیت کچھ کی رائی یہ ہے کہ بہرحال تکبر کی قید نہیں ہے یہ عمل بہرکیف مکروح ہے بہرکیف اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی عذر ہے اور جائز شرعی عذر ہے مثلا اگر ٹکنوں پر کوئی زخم بغیرہ ہے اور اس کو دھاپنے کے لیے عارضی طور پر اپنا تہبند یا کوئی ایسی چیز کو نیچے لٹکانا ضروری ہو تو ایسی عارضی حالت میں کہ اس زخم کو مٹی سے گرد و غبار سے مکھیاں وغیرہ بیٹھنے سے بچانے کے لیے اگر کپڑا اور کوئی نہیں پاتے تو ایسی حالت میں بہرکیف وہ لٹکایا جا سکتا ہے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ حکم خاص طور پر مردوں کے لیے ہے اور اکثریت کی رائے ہے کہ عورتیں اس حکم سے مستثناء ہیں عورتوں کے استثناء کے حوالے سے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ آتا ہے جو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور سوال یہ تھا کہ عورتیں اگر اپنے دامن کو ٹخنوں سے نیچے نہیں چھوڑیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امی سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہا نے سوال کیا کہ اگر عورتیں اپنے دامن کو اپنے ٹخنوں سے نیچے نہیں چھوڑیں گی تو پھر کیا ہے ان کے سطر کے کھلنے کا امکان ہے آپ دیکھیں کہ بس اوقات اگر وہ اوپر والا کپڑا وہ جلباب یا آبایا وغیرہ اگر وہ اتنا نیچے نہیں ہوگا یا پائجامہ یا شلوار وغیرہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہوگی تو بس اوقات کوئی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یا کوئی اور اونچی جگہ چڑھتے ہوئے یا چلتے ہوئے ہی یا بس اوقات تیزی میں لپکتے وقت اس کا سطر کے کھلنے کا امکان ہے تو یہ سوال حضرت عمی صلی اللہ علیہ وآلہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے سطر کے کھلنے کا امکان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لٹکائیں اور چھوڑ دیں ایک بالشت حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لچک دے دی خواتین کو ان کے سطر کے کھلنے سے بچنے کے لیے آپ کو پتنے ہیں کہ پندلیاں کھول کے چلنا کن کا طریقہ ہے پغسوائے پتر میں صحابہ اکرام نے کیا کہا تھا کہ جب قریش مکہ دوڑے تھے اور جیتی بھی جنگ چھوڑ کے گئے تھے تو انہوں نے کیا تذکرہ کیا تھا کہ ہم نے دیکھا قریش مکہ کی عورتیں اپنے لباس اٹھائے اپنی پندلیاں کھولے بھاگ رہی تھیں تو یہ مسلمان خواتین کا تو طریقہ ہی نہیں ہے نا اپنے ٹکھنے کھولنا اپنی پندلیاں کھولنا آپ کو بتائے کہ ملکہ سبا ملکہ سبا جب حضرت سلمان نے ان کو وہ شیشے کے فرش کے اوپر چلنے کا کہا تھا تو ان کو یوں لگا تھا کہ شاید یہ پانی کا حوز ہے کیونکہ ریفلیکشن پڑ رہی تھی نا تو حضرت ملکہ سبا نے کیا کیا تھا انہوں نے وہ اپنے لباس اٹھا لیا تھا جس سے ان کی ٹکھنے اور تھوڑی سی پندلی کا حصہ کھولا تھا اور اس کو حضرت سلمان نے ناپسند کیا تھا تو یہ مشرق خواتین کا طریقہ یہ مسلمان خواتین کا طریقہ نہیں ہے اور دیکھیں کہ وہ چیز جو مردوں کے لیے ناجائز کر دی گئی ہے وہ خواتین کو ان کے ستر کے ڈھاپنے کے حوالے سے اس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوئے نظر آرہے آپ نے فرمایا کہ لٹکا لیں اور چھوڑ دیں ایک بالشت یعنی ٹکھنوں سے نیچے اگر ان کے پندلیوں یا ٹکھنوں کے کھل جانے کا امکان ہے تو اس غرض سے وہ اپنے تہبند کو یا اپنے آذار کو کیا کیا کریں ایک بالشت ٹکھنوں سے نیچے چھوڑیں لیکن یاد رکھئے کہ اس میں پھر لچک اور اجازت خواتین کے لیے بھی اس غرض کے لیے ہے اس مقصد کے لیے ہے اور دوسری بات یہ کہ اس سے زیادہ نہیں ہے اس سے زیادہ نہیں ہے نیت غرض اور مقصد صرف اپنے سطر کو چھپانے کی ہو اور دوسری بات ہے کہ حد صرف ایک بالشت کی ہو تو تب خواتین کیلئے جائز ہے اس سے زیادہ کسی اور نیت کی حوالے سے خواتین کو بھی اس کی اجازت موجود نہیں ہے مثلا وہ جیسے لینگے وغیرہ یا بہتی لمبے لمبے وہ ٹریلز والے ابائیاز جو آج فیشن کے طور پر پہنے جاتے ہیں اس میں اسراف بھی ہے اس میں زیاہ بھی ہے اس میں تکبر بھی ہے اس میں ریاہ بھی ہے اس میں نمود و نمائش اور تفاخر کا انداز بھی ہے تو وہ ٹریلز والے لینگے اور وڈریلز والے ابائیاز وغیرہ جو ہیں اس کا تصور ان حوالوں سے اس کا جواز نہیں نکلتا تو یہ خاص طور پر حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے عورتوں کے دامن کے لٹکانے کے بارے میں جب اس تفتار کیا تو یہ منع کر دیا گیا ایک بالش سے زیادہ اور ایک بالش کی بھی نیت اور غرض اور مقصد پازے کر دیا گیا بہرکیف یہ مردوں کے لیے ناپسندی تھا اپنا تہبن لٹکانا اور اپنے لباس میں تفاخر کرنے کے حوالے سے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے وہ حدیث آتی ہے نا کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا لباس میں تکبر کی حوالہ نا کہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا یہ دل کرتا ہے کہ ہمارے لباس خوبصورت ہو ہمارے ہاتھ میں جو کڑا ہے وہ اچھا اور امدہ ہو تو کیا یہ تکبر ہے یعنی اچھا لباس پہننے کی خواہش کیا یہ تکبر ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ صاحب جمال ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اچھی پوشاک کو اچھی پوشاک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ تکبر کیا ہے بطر الحق حق کا انکار کرنا اللہ کے قرآن و حدیث کے صحیح اقامات حق اقامات درست اقامات کو درست ماننے سے انکار کرنا وغمتن ناس اور اللہ کے بندوں کو اپنے سے حقیق سمجھنا یہ تکبر ہے اچھا پہننے اوڑنے کی خواہش ہونا یہ تکبر نہیں ہے بس شرطے کے دل میں ارادہ شہرت اور واں واں کا ناؤں اسی طرح وہ تکبر سے پہنا والی باس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے حدیث آتی ہے یام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حالت میں ایک مرد اپنے بالوں کو کنگی کیے وے امدہ پہشاک پہنے اپنے بدن کی سجاوہ دیکھ دیکھ کر پھولتا ہوا چلتا جا رہا تھا کہ اچانک اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین کے اندر ٹکریں کھاتا اور دھستا چلا جاتا ہے یہ کون ہے ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے یہ کارون کا تذکرہ ہے حدیث میں کارون کا تذکرہ ہے کہ وہ بہت بن کے سمر کے اپنے بال سوار کے امدہ لباس پہن کے اکڑتا اتناتا کل بھی ہم نے پڑھا تو اللہ تمشیف الارض مرخا اکڑ کے نہ چل اکڑ رہا تھا تکبر کہہ رہا تھا اپنے اچھے لباس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا تھا پھول رہا تھا سما رہا تھا تو کیا ہوا اللہ کا اس کو اس کا تکبر کر کے یہ اتنا اور غرور کرنا اپنے دنیاوی مال اور اپنے لباس اور اپنے حلی اور اپنی حالت پر اتنا نہ پسند آئے تھا کہ اللہ کا عذاب اس پر ہوا تھا اور اس کو زمین میں دھسا دیا گیا تھا بِعِذْمِ اللہ اور حدیث بتاتی ہے کہ وہ قیامت تک زمین میں ٹکرے مارتا اور دھستا چلا جاتا ہے لہٰذا لباس ساب ستھرا ہونا اچھا امدہ پوشاک بالوں کی درستگی ہونا یہ تو پسندیدہ ہے اور دین کے وقار کے لئے بھی ضروری ہے لیکن تکبر کے لئے یہ نہ پسندیدہ ہے تو گویا تہبند کا ٹکھنوں سے نیچے ہونے کے حوالے سے ایک رائے تو یہ ہے کہ تکبر یا غیر تکبر یہ مکروح ہے یعنی تکبر کی گرسے ہو یا غیر تکبر ہو یعنی تکبر کی قید نہیں ہے ایک رائی ہے کہ بہر کیف یہ مکروح ہے امام شافعی کی رائے کیا ہے امام شافعی کی رائے جو ایک ہلکی سی لچک موجود ہے وہ یہ ہے کہ تہبند کو یا آزار کو نماز کی حالت میں ٹکھنوں سے نیچے کرنا بہر کیف جائز نہیں ہے اور اگر غیر تکبر کی حالت میں کیا جائے تو اس کی کراہت میں کمی ہے کچھ کے نزدیک یہ مردوں کے لیے یہ اس لیے منع کیا گیا کہ یہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے کا طریقہ بھی ہوگا اس کے بعد جی آپ کی گتاب میں تو موجود نہیں ہے لیکن آپ کو میں کچھ چیز لباس کے حوالے سے ساتھ کے ساتھ بتاتی چلی جاؤں کرتا پہننے کا تصور تہبن کے بعد کرتے کا تصور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ کرتا مبارک پہنتے تھے اور اس میں ملبوس ہوتے تھے اگر حوالہ دیکھیں تو مدنی واقعات میں عبداللہ بن عبی عبداللہ بن عبی جب فوت ہوا تو عبداللہ بن عبی کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے منافقوں کے سردار باپ کی فکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دیا بھی اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس کو نا پسند فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی آپ نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ایک منافق کو اپنا گھوٹا دیں گے اور ایک منافق کی نماز جو ہے وہ نماز جناز پڑھ کے اس کے لئے بخشش کی دعا کریں گے تو اس میں اختلاف رائے بہر کیف موجود ہے کچھ کے نزی کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ آیات نازد ہوئی تھی کہ اگر آپ ستر بار بھی ان کے لئے بخشش کی آیا کہ مجھے ستر بار کا کہا گیا ہے لیکن میں اکتر بار اس کی بخشش کی دعا کروں گا بھر کیف مختلف حوالے اور مختلف روایات موجود ہیں لیکن یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرطہ اور پہننا اور قرطے کو استعمال کرنے کا جواز ملتا ہے اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عن اور کچھ حوایات میں حضرت قلصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹیاں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فوت ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہمیں پتا چلتے ہیں حضرت امیت رضی اللہ عن ہم فرماتی ہے کہ نبی نے ہمیں غسل کا طریقہ اپنی بیٹی کا کہ ان کو غسل میت کے غسل کا طریقہ سمجھایا کہ کیسے ایک بار دو یا تین بار دو یا پانچ بار دو یا سات بار دو اور پھر آخری پانی میں کعپور ملانا یہ ساری انسٹرکشنز بتانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دن کو دیئے کرتے کے حوالے سے ہمیں جو سنت کا طریقہ ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہننے کا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا پہنتے وقت اس کا آغاز دائیں سے کرتے تھے یعنی پہلے دائیں بازو کرتے میں ڈالا جاتا تھا اور میں وضو میں ہر کام میں آغاز دائیں جانب سے ہیں تو کرتے کے پہنتے کے وقت بھی جو مسنون طریقہ ہمیں پتا چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہننے سے پہلے اس کو جھاڑتے تھے جیسے بستر پہ سونے سے پہلے میں آپ مسنون آداب بتائیتے رہے ہیں کہ آپ اس کو جھاڑ لیتے تو حدیث سے ثابت ہے کہ لباس پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لو کیونکہ این ممکن اس میں کوئی زہریلی چیز کوئی کیڑا کوئی چپنے والی چیز ضرر چیز موجود ہو جھاڑنے کے بعد رسول اللہ لباس کا آغاز اس کی ڈائیں جانب سے کرتے تھے اور پھر بایا جانب جو ہے اس کو آپ پہنتے تھے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ اکبر کا کلمہ بھی لباس پہنتے وقت کی دعا ہے اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے شامی جببہ پہننے کا تصور بھی موجود ہے جببہ ایک گاؤن کا لباس تھا اور یہ وہ لباس تھا جس کی آستینیں بھی تنگ ہوتی تھیں پیچھے ہم کتاب الوزو میں پڑھ چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے اور آپ نے ایک شامی جببہ جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملبوس تھے اور جب نماز کا وقت آیا آپ سواری سے اترے آپ نے وضو کیا اور وضو کی پہلے آپ نے اپنی شامی جببے کی آستین یعنی بازو کو چڑھانے کی کوشش کی لیکن جب یہ آستین تنگی کی بنیاد پر کہاں سے نہیں نکلی وہ بازو میں سے اونچی نہیں ہوئی اور آپ کے بازو نہیں کھلے تو راوی کیا کہتے ہیں آپ نے کیا کیا تھا آپ نے بازو کرتے میں سے نکال کے نیچے سے نکال کے اپنی پوری بازو کو دھویا تھا تو شامی جببے کا پہننا تنگ بازو والے گاؤن یا اوورال کا پہننا بھی رسول اللہ سے ثابت ہے اور دوسری بات ہے کہ اگر کوئی ایسا جببہ یا قرطہ یا کمیز وغیرہ ہو جس کی بازو تنگ ہے تو بازو کو نکال کر بازو کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی طرح ریشمی قبع ایک ریشمی قرطہ پہننے کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے تذکر ریشمی کپڑوں کے حوالے سے آتا ہے تو حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی لباس فروج و حریر فروج کہتے ہیں بنیادی طور پر اس قبہ اس گاؤن کو جس کے پیچھے ایک سلٹ ہو یعنی کہ جیسے ہم دیکھتے نا کہ ہماری شرٹس پہ سائیڈ ہو سلٹ ہوتے جیسے ہم چاک وغیرہ کہتے تو وہ گاؤن یا وہ اوپر سے پہنے جانے والا کرتہ جس کے پیچھے ایک چاک ہو اس کو فروج کہتے ہیں اور یہ جو پیچھے سلٹ ہے یہ نبی کی لباس کے اندر موجود تھا سواری پر بیٹھنے گھڑ سواری کرنے یا اونٹ وغیرہ پر بیٹھنے کیلئے یہ لباس کیلئے حوالے سے بہت زیادہ کمفٹیبل ہوتا ہے اگر پیچھے سلٹ کیا چاک ہو تو لباس کیلئے کمفٹیبل ہوتا سواری کے حوالے سے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریشمی جبہ جو دیا کیا حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا اور پھر آپ نے نماز پڑی اور جب آپ نماز سے فارق ہوئے تو راوی حضرت بن عمر کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی سختی سے اتارا اور پھر آپ نے فوراں کہہ دیا آپ نے پرمایا کہ اس کا پہننا لائق نہیں ہے پرہیزگاروں کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھول چوک میں پہن لیا نماز پڑی یعنی نماز نہیں توڑی اس کے لیے لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کو سختی سے اتار سختی سے اتارنے کا مطلب دو چیزیں پتہ چل رہی ہیں ایک پتہ یہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوملی اپنے کرتے اور لباس کو سختی سے نہیں اتارتے تھے نوملی کیا گیا بڑی آہستگی سے آرام اور تسلی سے اور دورالے جب آپ کرتا اتارتے تھے تو سب سے پہلے لباس کے اتارتے وقت بائیں جانب سے آغاز کیا جاتا تھا اور پھر دائیں جانب اتاری جاتی تھی اور اتارنے میں بھی ایک نرمی ایک ٹھہراؤ ہوتا تھا یہ یاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں دیکھیں کہ ہر ایک سنت جو ہے نبی مفید اور کتنی افیکٹیو اور کتنی زیادہ پوٹینشل اس کے اندر ایک اعتدال نظر آتا ہے بہرحال دوسری بات یہ نظر آتی ہے ریشمی لباس کی ناپسندیدگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کی کراہت کی نشاندہی ہو رہی ہے ریشمی لباس آگے اس پر بات ہوتی ہے ریشمی لباس خواتین کے لیے جائز ہے اور مردوں کے لیے حدیث کے حوالے سے حرام کر دیا گیا ہے اس کے بات یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے روایت سے کہ ایک شخص نے حج کا احرام باننے والے کپڑے کے حوالے سے پوچھا کہ حج کا احرام باننے والا کیا کپڑا پہنے بات لگاتار یہی ہو رہی ہے نا کہ کیا کپڑا پہنا جائے پہلے ہم نے دیکھا کہ آزار کے ساتھ کیا ہوگا پھر کرتے کا تصور پھر جبے کا تصور پھر تنگ آستینوں والے جبے کا تصور پھر ہم نے دیکھا کہ لباس پہنتے کیسے تھے پھر اس کو احرام بات شخص ہے وہ کیا لباس پہنے گا تو آپ نے پرمایا نہ پہنو کرتا یعنی جب کوئی شخص احرام کا لباس پہنے گا اور آپ کتاب الحج میں بھی پڑھ چکے ہیں نا یہ سارا کچھ کہ نہ پہنو کرتا اور نہ پگڑی اور نہ پجاما اور نہ کنٹوپ اور نہ موزے یعنی احرام میں ان سلیوے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا مرد نہیں پہنے گا نہ کرتا نہ پجاما نہ کنٹوپ نہ نہ موزہ کوئی چیز نہیں اب ساتھ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس جوتا نہ ہو تو اسے چاہیے کہ موزے پہنے ہساتھ ہی آپ نے موزے پہننے کا طریقہ بھی ایک احرام بالے کو سکھا دیا کہ اگر اس کو مجبوری کے تحت موزے پہننے تو پھر اسے پہنو وہ کپڑا جس کو زافران یا ورس لگا ہو زافران یا ورس یہ بنیادی طور پر دو خوشبویں ہیں یہ وہ دو خوشبویں ہیں جن کا رنگ بھی ہے یاد رکھئے کا مردوں کو بھی اور احرام والے شخص کو بھی لیکن عام حالات میں بھی مردوں کے لیے آگے جا کے اس پر بات ہوگی وہ خوشبو جس میں رنگ ہے وہ مردوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ خوشبو جس میں رنگ ہے جیسے زافران یا ورس اس کو استعمال کرنے کی مردوں کو اجازت نہیں ہے البتہ خواتین کو رنگ والی خوشبو استعمال کرنے کی اجازت ہے لیکن وہ خوشبو استعمال کرنے کی اجازت نہیں جس کی مہک غیر مہرم تک پہنچ کے اس کی پوشیدہ زینت بنتی ہو پاجامے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ خریدا ایک کلوت مرچنٹ ایک بزاز سے آپ نے پاجامہ خریدا طبرانی نے حضرت ابو حریرہ کی روایت سے خدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار میں داخل ہوئے اور آپ ایک بزاز کے پاس بیٹھے یہ وہ اتراز ہے جو مشکین مکہ کہتے تھے یہ کہ ہم آئے صلی اللہ اور ہم نے دیکھا کہ آپ ایک بزاز کے پاس بیٹھے اور آپ نے چار درہم میں پاجامہ خریدا اور پھر کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کیا آپ پاجامہ پہنتے ہیں صلی اللہ بیٹھے کہ ہر وقت تو آپ کے ساتھ ہے اور ساتھ ہے تو کتنی منیوٹلی آپ کو observe کرتے تھے اور صرف observe نہیں کرتے تو observe کرنے کے بعد اس کو ریکنفرم بھی کرتے تھے اس کو چیک بھی کرتے تھے اس کو ویریفائی بھی کرتے تو اس پر سوال بھی اچھا آپ بھی یہ کرتے مطلب یہ کیوں ہے یہ سارا تجسوس اور شوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے کا شوق ہے آپ پاجامہ پہنتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سفر میں حضر میں رات میں دن میں بشک مجھے حکم ہوا ہے پردہ کرنے کا لہٰذا اس کو زیبتان نہیں کیا اور اسی طرح ہمیں ابن قیم رحمت اللہ سے روایت ہے کہ آپ پاجامہ پہنتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توفتن بھی دیا توفتن حدیتا بھی لوگوں کو دیا اسی طرح پگڑیوں کے پہننے کا تصور ابو ملیح کے نزدیک ابو ملیح کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا پگڑی باندھا کرو پگڑی باندھا کرو تمہارا حلم زیادہ ہوگا تبرانی میں ہے حضرت ابو ملیح کی روایت سے کہ پگڑی باندھا کرو اس سے تمہارا حلم زیادہ ہوگا کیا خیال ہے پگڑی کا ایک روب نہیں ہوتا ایک وقار نظر آتا ہم صرف اپنے دولہ کو پگڑی پہناتے لیکن ایک پرسنالیٹی سے نکل آتی ہے اس کی تعقید فرمائی اصل میں یہ ساری چیزیں کیا ہیں مسلمانوں کے وقار ان کے روب ان کے دبدبے ان کے تعرف کی شان کروانے کے لیے تاکہ مسلمانوں کو کوئی حلقہ نہ لے اور ان کا تعرف اچھا ہو جائے اسی طرح ایک اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ امامہ پہنتے تھے اور کچھ روایات میں آتا ہے شمائل تعرییمزی میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ امامہ پہنتے تھے اور راوی کہتے کہ کہ جو اس کا شم جو لڑ پیچھے اس کے بعد پگڑی کے رہ جاتا ہے وہ میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھا یہ ترمزی کی حدیث ہے اسی طرح ابن عمر ترمزی میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری اور مشکوں کے درمیان پگڑیوں کا فرق ہے یعنی مشک پگڑیاں نہیں پہنتے ہم پگڑیاں پہنتے ہیں ہمارے اور مشکوں کے درمیان پگڑیوں کا فرق ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے بھی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پگڑی پہنتے تھے تو اس کا شملہ دونوں موڈوں کے درمیان چھوڑ دیتے تھے یعنی صرف پگڑی نہیں تھی وہ لمبا ایک شملہ بھی ہوتا تھا ساتھ اور اس کو اپنے دونوں کندوں کے درمیان چھوڑ دیتے تھے گیاں پگڑی کا پہننا اس کی تاقید بھی ہے مشکوں سے الگ کرنے کا طریقہ بھی ہے اس مسلمانوں کو ممتاز اور جدا کر کے ان کی انٹیٹی اور ان کے وقار اور تشخص کی پہچان بھی ہے باب نمبر دو باب البرودی والہبرہ تھی والشملہ تھی یہ برود ہبرہ اور شملہ کس کو کہتے ہیں برود اربی زبان میں وہ ایک کپڑا جو چوکورو چار کونوں والا ایک سیاہ کپڑا جس پر تصویریں بنی ہیں چار کونوں والا چوکونا سیاہ کپڑا جس پر تصویریں بنی ہیں اس کو عرب کے گوار بددو جاہل دیہاتی لوگ پہنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو نہیں پہنا کیونکہ اس پر تصویریں بنی ہوتی تھی حبرہ حبرہ یمن کی ایک چادر ہے آپ کو بتا ہے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی چادریں پسند تھی حبرہ ایک افضل لباس ہے ایک پسندیدہ لباس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا یہ یمنی چادر ہیں نقشدار اس میں کچھ خط بھی ہوتے اور یہ اکثر سبز رنگ میں ہوتی سبز رنگ کی نقش و نگار خطوط جس پر بنے تھے وہ چادر جو اکثر سبز رنگ کی ہوتی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ سبز رنگ بہشتیوں کی لباس کا رنگ بھی ہے سبز بہشتیوں کی لباس کا رنگ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویاں لباس کے لیے سبز رنگ کو بھی پسند فرمایا چادر کے لیے حبرہ کی شکل میں اس کو سبز رنگ کو بھی پسند فرمایا اور اکثر روایت میں یہ روئی سے بنی ہوتی تھی یعنی کارٹن کی ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ افصل قسم کا کپڑا ہے شملہ اس چادر کو کہتے ہیں جسے تمام بدن لپیٹ لیا جائے یہ بھی جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شملہ بڑی چادر کا پہننا وہ واقعہ ایک موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک راستے پر جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چادر اپنے جسم مبارک کے گر لپیٹ رکھی تھی کہ ایک جاہل ایک بددو آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرنے کے لئے روکا اور سوال کرنے کے لئے روکنے کے لئے کیا کیا حضرت انس کہتے ہیں کہ اس چخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کھینچا تو کوئی آپ کے چادر کے پہننے شملہ کا تصور یہاں سے ملتا ہے اور اس نے سختی سے کھینچا اور راوی یہاں تک کہتے ہیں کہ اتنی سختی سے کھینچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کندہ مبارک تھا اس پر رغڑ کا نشان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی سفیدی پر نمائع ہو گیا لیکن آپ میں سختی نہیں کی اور آپ اس جاہل کے طرف متوجہ ہوئے اس کا سوال سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا درگزر ہے اور کتنا حسن اخلاق ہے اور کتنا ٹالرنس ہے اور کتنا ضبط نفس ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے کہ ایک صحابی نے چادر پہنی تھی اور انہوں نے ایک دعا کی درخواست کی تو آپ نے اس چادر کے پہننے کو منانے کیا واقعہ کچھ ایسے آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے داخل ہوگا بہشت میں میری امت سے ایک گروہ کہ وہ ستر ہزار ہوں گے یعنی آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور یہ ستر ہزار لوگ کیسے ہوں گے کہ ان کے موں روشن چودوی کے چاند کی طرح روشن ہوں گے ان کے چہرے چودوی کے چاند کی طرح روشن ہوں گے یعنی کچھ کچھ نصیب یہ کون سے ہیں ہم حدیث سے مزید حدیث سے پتہ چلتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باب الیمین سے بلا حساب جنت میں داخل ہونے والے جنتی ہوں گے اللہمہ جاننا منہم آپ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ستر ہزار ہوں گے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں گے اور ان کے چہرے جو ہے نا وہ روشن چودوی کے چاند کی طرح روشن ہوں گے اور یہ سن کر راوی کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکاشا بن محسن حضرت اکاشا بن محسن انہوں نے چادر لیوی تھی اور وہ اپنی چادر اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور ساتھ ہی کہاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی شامل کر دے اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی اس کو بھی ان میں شامل کر دے اور پھر راوی کہتے ہیں کہ ایک وارن ساری شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے بھی دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں آپ نے فرمایا اکاشا تجھ سے پہل لے گیا اکاشا تجھ سے سبکت لے گیا تو گویا کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ آپ نے اس کے لئے بھی دعا کی لیکن بہر کیف آپ نے فرمایا ہے کہ اس چیز میں سبکت حیرس کی نا اکاشا آپ سے لے گئے تو بہرحال یہاں پہ کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ انہوں نے شملہ پہن رکھاتا ہوں اور کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ انہوں نے نمرا ایک چادر کا لفظ اگر اس حدیث میں میں دیکھوں نا تو الفاظ ہے کہ انہوں نے ایک نمرا نمرا جو ہے وزیب تن کر رکھی تھی صحابی نے نمرا اس چادر کو کہتے ہیں جس میں بہت سے رنگ ہے ملٹی کلرڈ سی چادر ملٹی کلرڈ سی چادر جسے چیتے کی خال میں بہت سے رنگ ہوتے ہیں نا بریڈ کھال میں رنگ ہوتے ہیں تو اسی طرح کئی رنگوں کے خطوط جس چادر میں ہوتے ہیں تو یہ صحابی نے پہن رکھی تھی ڈیفرنٹ رنگوں والی چادر ڈیفرنٹ خطوں والی چادر اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا یہ سب جواز آ رہا ہے نا کہ کیا پہنا جا سکتا ہے اور کیا پسندیدہ ہے اور کیا کیسے نہیں پہننا اسی طرح حدیث نمبر نائنٹین ایٹی فائیو حضرت عطادہ رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون سا کپڑا سب سے پیارا تھا آپ نے فرمایا یمن کی چادر یمن کی چادر متفاری کا حدیث میں یہی آتا ہے حدیث نمبر نائنٹین ایٹی سکس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تھے تو آپ ڈھاپے گئے تھے یمن کی چادر سے ابھی پھر دور آلیج یہ جو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباد پسندیدہ تھا یہ یمن کا لباس تو یہ کیسا ہوتا ہے یہ نقشدار اس میں ہلکی ہلکی یا تو لکیریں ہوتی ہیں یا کچھ بلکل ہلکے سے خطوط ہوتے ہیں اور کچھ کے نظر میں کہ یہ ہلکے سبز رنگ کا ہوتا ہے اور یہ روئی کا بناوا یعنی سوتی ہوتی تھی یہ حفظہ لباس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اسی طرح سیاہ نقشدار چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نقش و نگار والی چادر ایک نقش و نگار والی چادر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توفت ان دی حضرت ابو جوہیم نے ابو جہم ابو جہم نے حضرت ابو جہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کالے رنگ کے چادر دی اور یہ موٹی چادر تھی اور اس کے اوپر نقش و نگار یعنی کوئی تصویریں اور پرنس وغیرہ بنے ہوئے تھے اجازہ تائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو زیبے تن کیا یعنی اپنے لباس کی اوپر لیا کوئی چادر لینے کا تصور موجود ہے اور ہم نے اس پر نماز پڑھی لیکن روایت سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے دوران اس چادر کے جو نقش دینا وہ جو پلہ ان کے کندے سے لٹک رہا تھا اس پر ان کی نگاہ مرکوز ہوئی اور ان کی نماز میں سہف ہو گیا تو روایت سے پتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چادر کو اتارا اور آپ نے کہا کہ اس کو ابو جہم کو واپس کر دو اور اس کے بدلے اس سے ایک اور چادر لے لو یہاں حدیث پڑھ چکے ہیں پیچھے یہاں نماز کے حقامات کے حوالے سے یہ حدیث پیچھے پڑھ چکے ہیں میں نے بڑی وضاحت سے آپ کو یہ حدیث سمجھائی تھی اسے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ چادر تو بہر کیا پہنی جا سکتی ہے اور مرد نماز کی حالت میں بھی چادر استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کا واپس کرنا اس لباس کے اس چادر کے سیاہ ہونے کی وجہ سے نہیں تھا اس لباس کے اس چادر کے سیاہ ہونے کی ناپسندگی کیونکہ آگے ایک حوالہ آئے گا کہ آپ نے سیاہ چادر کو پہنا اور آپ استعمال کرتے تھے تو گویا یہ ناپسندگی میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگ سیاہ لباس کو اور سیاہ چادروں کو کیا سمجھتے ہیں نخوست کا تصور ہے اور وہ کئی دفعہ اس کو کوٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو لہٰذا یہ سیاہ ہونے یا کالے ہونے کی وجہ سے آپ نے واپس نہیں کی تھی اس کے جو نقش و نگار تھے ان کے اندر آپ کی چونکہ توجہ مرکوز ہوئی تھی تو اینی تین جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر خلال انداز وہ نے کہا کی وجہ بنی تھی آپ نے اس لیے اس کو پلٹا دیا تھا اب ایسا ہی پتا چلتا ہے توفہ لوٹایا بھی جا سکتا ہے دوسری بار ایک توفے کے بدلے مانگ کے دوسرا توفہ لیا بھی جا سکتا ہے اور پھر آپ نے حضرت ابو جہم کو یہ چادر واپس کس لیے کی تھی پیچھے ہم بہار ڈیٹیل میں اس پر بات کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں تھا کہ آپ نے جو اپنے لیے چیز نہ پسند کی وہ آپ نے ایک صحابی کے لیے پسند کر لی یہ کیا تھا این ممکن ہے کہ آپ نے اس لیے دے دیو کہ وہ ان کو بیچ دیں یا کوئی اور کسی کام میں کسی اور مسارف میں استعمال کر لیں لیکن اس کو آپ نے اپنے نماز کے لیے بھی پسند نہیں کیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ان کے پہننے کے لیے اس کو پسند کیا تھا اب جب چادر کا تصور آ رہا ہے اور شملہ کا تصور اور یہ ساری چیزوں کا بات ہو رہی ہے تو اس پر ہم نے جو نماز کے حکمات میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتمال سمائی چادر سے سخت بکل مارنے سے منع کیا کچھ لوگ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ حدیث میں نے وہاں بہت وضاحت سے آپ کو سمجھائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لے کر اس کو سختی سے یعنی ٹائٹلی اس کو اپنے کندوں اور اپنے جسم کے گرد بکل کہتے ہیں وہ اس انداز میں لپنٹنے سے منع کیا حالانکہ یہ حدیث جس میں ممانیت موجود ہے حدیث کے الفاظ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ چیزوں سے منع کیا اور کچھ چیزوں کی اجازت دی تو آپ نے اس طرح سے ایک چادر کو پہننے سے منع کیا یہ کونسی حالت کے لئے تھا یہ لباس کے اوپر چادر پہننے سے منعی کا طریقہ نہیں تھا یہ کن لوگوں کو منعی تھی جن کے پاس لباس تھوڑے تھے وہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور اور ہجرت کے بعد جب لباس کی قلت تھی فاقہ فقر و فاقہ مالی تنگی بہت زیادہ تھی معاشی بدحالی بہت زیادہ تھی اور ان کے پاس کپڑے بہت تھوڑے تھے تو جب صحابہ اکرام کے پاس صرف ایک کپڑا یا ایک چادر ہوتی اور وہ اس کے بارے میں بابت سوال کرتے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا کہ اگر ایک شہس کے پاس صرف ایک ہی چادر ہو تو اس چادر کو اپنے کندے پر بکل کی شکل میں لپیٹ کر نہ نماز پڑھیں کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر باقی جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے اور صرف ایک اوپر ایک اوپر چادر ہے جو شاید جسم اور سطر کو تو اس حالت میں ڈھاپ رہی ہے لیکن جب نماز کی تکبیر کے لیے اور ہاتھ باننے کے لیے اور رکوع اور سجود کی کیفیت ہوگی تو اس میں جسم اور سطر کے کھلنے کا امکان ہے اور پھر آپ نے اس کے برعکس ایک ہی لباس جس کے پاس ہو اس کو لباس پہننے کا طریقہ ہم لباس کے حکمات جو نماز میں ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں تو یہ ایک لباس ایک چادر کو اپنے لباس کے اوپر اپنے کندے کے اوپر لپیٹنے کی ممانعت نہیں ہے یہ خاص حکم اس حالت کے لیے جب صرف ایک چادر موجود ہو اور نماز میں آپ نے یہ بکل مارنے اور ایک لباس یا ایک چادر پہن کر نماز کے بعد مسجد میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منافرمایا سیاہ چادر کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ چادر پہنی یا آپ نے سیاہ چادر جو ہے اس کو کہیں ناپسند تو نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے کالی کملی والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو چادر جس میں آپ بہت دفعہ صحابہ اکرام نے آپ کو ملبوس دیکھا وہ کالی موٹی ایک کمبل لما اون کی چادر تھی حدیث کا واقعہ آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روائے سے اپنی والدہ حضرت امیس سلیم کا واقعہ بتاتے کہ جب حضرت امیس سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ مجھے دیتی اور ولادت کے بعد فوراً مجھے دیتی کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ اور ان سے کوئی میٹھی چیز جب آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے لیکن حضرت امیس سلیم کا طریقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک بیٹا تو ویسے ہی معمور کر دیا تھا خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر جب کوئی ولاد ہوتی تھی اس کو فوراً سب سے پہلے کس کی خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لعاب دہن کے حیرس میں اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انہس کے ہاتھ بھیجتی تھی تو اس پر حضرت انہس رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتے ہیں کہ میں حضرت امیس سلیم کا کہ میں ان کے میں تشریف فرماتے اور ایک کالی کملی اس وقت آپ کے کندوں پر موجود تھی گویا ایک موٹا اون والا چادر کی طرح کا لباس پہننا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دوسری بات کیا ہے کہ کالا لباس زیب تن کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس کے ساتھ نحوست کو جو منصوب کیا جاتا ہے وہ کیا ہے جی جبت ہے تاغوت کی اطاعت ہے باب نمبر تین سفید کپڑے پہننے کا بیان حدیث نمبر 1987 اس سے پہلے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے حدیث آتی ہے کہ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ احد کے دن وزوائے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو مرد دیکھے اور انہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے میں نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دو مرد دیکھے اور انہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور حضرت سعید کہنے ہیں ان دونوں مردوں کو نہ میں پہلے کبھی دیکھا تھا نہ میں نے باد میں دیکھا تھا یہ کون تھے اکثر روایات میں پتا چلتا ہے یہ فرشتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کی نصرت اور حفاظت اور معاملت کے لیے آسمان سے بے ازن اللہ نازل ہوئے تھے تو گویا فرشتوں کا بھی پسند دیل عباس جب وہ انسانی شکل میں آئے سفید لے پاس حدیث نمبر نائنٹین ایٹی سیون حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ پر ایک سفید کپڑا تھا گویا سفید چادر لے کر سونا سفید بستر کو استعمال کرنا یا سفید لباس کو زبتن کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اب اسے بھی حدیث کی تعقید بھی ہے آپ نے فرمایا سفید لباس خود بھی پہنایا کرو اپنے مردوں کو پہنایا کرو اور اپنے مردوں کو اس میں کفنایا کرو یعنی مرد زندگی میں سفید لباس پہنے یہ پسندید ہے اور حدیث کی تعقید ہے اور اپنے مردوں کو بھی اس میں کفنایا کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن ایسے تو آپ کو بتا ہے کہ مردوں کے کفن میں تین کپڑے ہیں ان کا تہبند ہے ان کا کڑتا ہے اور ان کی اوپر والی چادر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آپ نے حدیث دیکھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت عائشہ کا حوالہ ہے کہ ان کے اوپر جو چادر اس وقت ان کی میت کے اوپر جو ڈالی گئی تھی وہ کونسی تھی یمنی چادر تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہمیں حدیث آپ کتاب الجنازہ میں وضاحت سے پڑھیں گے کہ وہ فرماتی ہے کہ آپ کے کفن میں بھی ایک ہلکی دھاری دار سایا اور پھر آپ جاگے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ کیا کہے لا الہ الا اللہ اللہ کی کلمہ توحید پڑے اور پھر اس پر مر جائے مگر یہ کہ وہ بہشت میں داخل ہوگا تو حضرت عبوزہ رخفاری کہتے ہیں کہ میں نے کہا اگرچہ اس نے حرام کاری کی ہوگی اور چوری کی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگرچہ اس نے حرام کاری اور چوری کی ہوگی پھر کہتے ہیں میں نے پھر کہا اگرچہ اس نے حرام کاری اور چوری کی ہوگی آپ نے فرمایا کہ ہاں اگرچہ اس نے حرام کاری اور چوری کی ہوگی میں نے پھر کہا یہ نہیں ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا بہر بہر پوچھتے جا رہے تھے اگرچہ اس نے حرام کاری اور چوری کی ہوگی تو پھر آپ نے فرمایا ابو ذر کی خاک نا خاک میں ملے کہ مطلب جو تمہیں سمجھا رہا ہوں تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ کیا ہے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بے ساکتہ سور لوجیکل ہی ان کو بات سمجھانے اور اس چیز کی امپورٹنس کو ہائلائٹ کرنے کا تقریقہ ہے اور پھر اصل بات کیا سمجھائے جا رہی ہے حدیث میں کہ توبہ کا دروازہ موت کے وقت تک کھلا ہے ان اللہ یغفر الزنوب جمیع اللہ سارے کے سارے معاف کر دے گا وہی جو حدیث میں آتا ہے کہ اے 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 کہ جو شخص اس بات پر ایمان لے آیا ہے کہ میں بخشنے پر قادر ہوں میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں اللہم جاننی اللہم جاننی من التوابین و جاننی من المتتقنرین اللہ ہمیں اللہ ہمیں اپنی صفت کو پہچاننے کی توفیق اتا فرما اللہ ہمیں قسرت سے بخشش کر کے اللہ قسرت سے بخشش کر کے انعبت کرنے والا بندہ بننے کی توفیق اتا فرما اچھا جی یہ توفہ کب سے موت کے وقت سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کی توبہ کب تا قبول کرتے جب تک موت کی غرغر شروع نہیں ہو جاتے باب نمبر چار رشم کا لباس پہننا وفت راشی ہی اور اس کا فرش بچانا یا اس کا بچھونا بنانا یا اس کی اوپر ویٹنا پیچھے بات ہو چکی ہے آگے بھی انشاءاللہ اور وضاحت سے بات ہوتی ہے حدیث کے حوالے سے امت کے مردوں کے لیے حدیث کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے سونا اور رشم حرام کر دیا کیا ہے لیکن یہ میری امت کی عورتوں کے لیے جائز اور حلال رکھا کیا ہے تو لہٰذا اس پر اجماع ہے مردوں کے حرام ہونے کے لیے اجماع اور عورتوں کے مباح ہونے کے حوالے سے کیونکہ عورتوں کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینت اور آسودگی کا تصور بہر کے فرہام کیا ہے حضرت عثمان نحضی رحمت اللہ علیہ کی روایت سے یہ حدیث نمہ نائنٹین ایٹی ایٹ کہ ہمارے پاس حضرت عمر فاروق کا نامہ آیا اور ہم مدبہ کے ساتھ آزربائیجان میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ریشمی کپڑے سے مگر اتنا اشارہ کیا اور اپنی دونوں انگلیوں سے جو انگوٹے کے پاس ہیں یعنی انگوٹے تھم کے پاس جو دو انگلیاں ہیں آپ نے ان دو انگلیوں سے اشارہ کیا کہ مرد کو ریشمی کپڑا پہننے کی منع ہی کی ہے مگر اتنا یعنی جیسے دو انگلیوں کی سٹرپ بنا کے کہا دو انگلیوں سے جو انگوٹے کے پاس تھیں جو حاصل ہوا ہمارے علم میں یعنی اگر کوئی کپڑوں کی گلکاری یا نقشکاری وغیرہ ہے تو اس کے علاوہ صرف اتنا ریشم اگر کپڑے میں ہو جیسے کئی دفعہ وہ کولر وغیرہ اور بینڈ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے یا بٹن لگانے کیلئے بٹن ٹیپس یا جیسے آگے کوئی کف وغیرہ بنا لیے جائیں تو اتنا سا بریف سا بتا دیا گیا کہ اتنا ریشم کا کپڑا جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت اس لئے میں آپ کو بتاؤ کہ اس میں حکمت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے جسم ان کی خال کی خارش کی بنیاد پر ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دی تو ایسی حالتوں میں یہ صرف وہ انگلیوں کے برابر کپڑے میں ریشم ہونا بسوقات وہ کولر وغیرہ پر ذرا ایچنگ زیادہ ہوتی ہیں کپس پر یہ رگڑ کے علاقے جو ہیں ان پر ریشم وغیرہ لگانا بسوقات تو ایک کمفرٹ لیول اس کے ساتھ آیڈ ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں ان جگہوں پر ہلقا سا ریشم استعمال کرنے کی اجازت اور لچک دے دی گئی ہے لیکن اس کے علاوہ پورا ریشم کا لباس پہننا مردوں کے لیے منع کر دیا گیا ہے حضرت اطمہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے دو انگلیوں کے اشارے سے شہادت کی انگلی اور بیچلی انگلی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی ان دونوں کے ساتھ بتایا سوائے اتنے کے یعنی صرف اتنا ریشم جو ہے اگر لباس میں کسی ایک جگہ پر ہو تو اس کی اجازت موجود ہے اسی طرح حضرت ابن ابی لیلا یہ حضرت عزیفہ سے روایت کرتے ہیں یہ پیچھے بھی ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں حضرت عزیفہ نے کسی دہکان سے پانی مانگا حضرت عزیفہ نے کسی دہکان سے پانی مانگا تو اس نے کیا کیا وہ چاندی کے برطن میں پانی لے کر آیا تو حضرت عزیفہ نے کیا کیا اس چاندی کے برطن کو پھینک دیا اب پھر اپنے پھینکنے کی وجہ بتائی کہ میں نے یہ غصے اور تکبر کی وجہ سے نہیں پھینکا میں نے کسی دہکہ پھینک ہے کہ میں نے اس جاہل شخص کو میں نے کتنی دفعہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان چیزوں سے منع کی اور پھر میرے سامنے یہ چاندی کا برطن لاتا ہے میں نے اس لیے اس کو پھینک ہے اور اس موقع پر حضرت عزیفہ نے یہ حدیث بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی اور یہ باز نہیں رہتا آپ نے منع فرمایا ہے سونے سے چاندی سے ریشم سے دیبا سے کہ یہ چیزیں کافروں کے لیے ہیں دنیا میں اور مسلمانوں کے لیے ہیں آخرت میں حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ جو دنیا میں ریشمی کپڑا پہنے گا وہ آخرت میں اس کو ہرگز نہیں پہنے گا تو گیا اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں ریشمی کپڑا پہنے گا یا تو یہ کہ وہ جنت سے محروم ہو جائے گا لیکن کچھ کے نزدیک ہے کہ وہ جنت نہیں جنت کے ریشمی لباسوں سے محروم ہوگا یہ بیچے بھی ہم بات کر چکے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے بھی حدیث ہے کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ اس کو آخرت میں نہیں پہنے گا حضرت عمر فاروق کی روایت سے بھی یہ حدیث ہے تو گویا جب وعیت موجود ہے مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننے کے لیے وعیت یا سزا یا عذاب کا تذکرہ موجود ہے تو لہٰذا امت کے مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے امام مالک کے نزدیک اگر لباس کے اوپر نقش و نگار ہو نقش و نگار ہو یا کچھ کام بغیرہ ہو تو اس کے لیے جائز ہے بشرت کے چار انگلی سے زیادہ نہ ہو اور امام شافعی کے نزدیک دو انگلیوں کے لچک بہرحال جاری رہتی ہے جنت کے لباس سے محرومی ہمیں جنت کے حوالے سے قرآن میں پتا چلتا ہے نا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ کہ جنتیوں کا لباس جنت میں کونسا ہوگا حریر کا ہوگا اور سندر سستبرک دیبا حریر یہ تمام لباسوں کا تذکرہ اور پھر یہاں بھی بھی پتا چلتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا گرین ہوگا جنت کا لباس اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص نے ایک ریشمی کپڑا توفے میں بھیجا آپ کے پاس چیزیں آتی نہیں تھی یا آپ کے پاس تھی نہیں سب کچھ تھا بہت کچھ آتا تھا امدہ سے امدہ توفے حدیعہ آپ کے پاس بھی تھے لیکن آپ تمام دنیا کی نعمتوں میں سے وہ نعمتیں استعمال کرتے تھے جو حدود اللہ کے مطابق جائز اور پسندیدہ تھی بہرحال وہ ریشمی کپڑا جب توفے میں ملا تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو ہم نہ اس ریشمی کپڑے کو ہاتھ لگا کے چھونے لگے جیسے ہمیں بہت اچھا لگ رہے یہ بہت ہی پسند آ رہی ہے کپڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کپڑے پر تحجب کرتے ہو تم اس کپڑے تم اس جوڑے کی امدگی پر تحجب کرتے ہو حالانکہ سعاد کا رومال بہشت میں اس سے بہتر ہوگا حالانکہ سعاد کا تو رومال بھی بہشت میں اس سے بہتر ہوگا حضر سعاد رضی اللہ عنہ کو آپ نے انڈریکلی جنت کی خوشخبری دی اور کہا کہ حضر سعاد کو جو جنتیوں میں اسے ہوگا تمہیں یہاں پہ دنیا کا یہ ریشم کا جوڑا ہی بڑا اچھا لگ رہا ہے تمہیں اسی کو ٹٹول ٹٹول کہ ہائے کتنا نرم میں آئے کتنا خوبصورت ہے ہائے کتنا سلپری ہے وہ جو جنتی ہے اس کا تو رومال اس سے بہت زیادہ بہتر ہوگا جس کا رومال اتنا اچھا ہوگا اس کا لباس کتنا خوبصورت ہوگا باب نمبر پانچ ریشم کے بچھانے کے بارے میں حکم حدیث نمبر نائنٹین حضرت زیفہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا سونے سے چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے ریشمی کپڑے اور دیبہ کے پہننے اور اس پر بیٹھنے سے کھانے پینے ریشمی کپڑے پہننے اور ریشمی کپڑوں پر بیٹھنے سے بھی منا گئے ہمارا دین کتنا مکمل ہے اور دین کی تکمیل اور دین کا اتمام قرآن کے سان حدیث کے ذریعے ممکن ہے یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے کہ قرآن پر مذکور ہے یہ چھوٹی چھوٹی حکمات کہ قرآن میں ان کا معاملہ موجود ہے تو کوئی یہاں آپ دیکھیں کہ دین کے اندر نشست برخواست کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا کیا پہننا ہے کس پر پہننا ہے کہاں بیٹھنا ہے کتنی ڈیٹیلز سے سب کچھ موجود ہے یہ تو صرف اس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے ورنہ رہنمائی یہی ہے نا کوڈ آف لائف موڈ آف لائف اللہ کے نزدیک یہ ہے تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف تو موجود ہے نا تو کوئی یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ صرف ریشمی لباس کا پہننا مردوں کے لئے حرام نہیں ہے مرد و زن کے لئے ریشمی نشست گاہوں پر بیٹھنا بھی بنا ہے نمہائی فکر ہے آج کے حوالے سے آج جو یہ اتنے مہنگے مہنگے ٹپیسٹریز throw back cushions raw silks curtains draperies ہزاروں روپے گز کی وہ ٹپیسٹریز اور وہ سب کچھ چار ہزار تین ہزار روپے میٹر گز وہ raw silks وہ silken material کی وہ سب curtains اور ٹپیسٹریز اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اکامات سمجھنے اس سراب سے بچنے اور ان حدود کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صرف یہ نہیں کہ ان پر بیٹھنے ان کے دسترخان بنانے ان کے صوفے کرسیاں بنانے اپنے فونیچر کو ان ریشم کے لباسوں کے پوشاک پہنانے سے منع کیا کیا حدیث کے وہ الفاظ پر آتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر سے واپس تشریف لائے اور لانے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا تھا ایک ریشمی کپڑا ایک ریشمی کپڑا دیوار پر اپنی دیوار کو مزین کرنے کے لئے آویزہ کر دیا ایک موقع پر آتا ہے کہ انہوں نے تکیہ کا غلاف جس کے اوپر گھوڑے کی تصویر ایک موقع پر آتا ہے کہ ایک پردہ جس پر ایک تصویر اور یہاں پر آتا ہے کہ دیوار پر یا ایک دروازے پر ایک ریشمی کپڑا جو ہے وہ لٹکا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا یو زکیہم اب کیسے تربیت کرتے ہیں میں نظر آتے ہیں آپ نے فرمایا تھا آئیشہ آئیشہ یہ چونے گچ اینٹوں اور پتھروں کی درواز دیواریں ریشم سے سجائے جاننے کے لائک نہیں ہیں یعنی اپنے درو دیوار کو اپنی کھڑکیوں دروازوں کو یہ جو پتھروں کے ساتھ اینٹوں کے ساتھ چونے گچ کے ساتھ بنے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے اس لیے نہیں بنائی جاتی ہیں کہ ان کو ریشموں کے ساتھ آویزہ کر کر کے ان کے ساتھ سجائے جائے آج کے کرٹنز اگر دیکھے جاتے ہیں تو تین تین چار چار لیئرز اور اس کے اندر ڈریپریز اور اوپر پیلمٹس اور نیچے اور ہولڈرز اور کرٹنز اور ٹائز اور پتھ نہیں کیا کیا کچھ یہ سب انہیں حکامات کی نفی ہے اور پھر زندگی بس انہی چیزوں کے اندر علج کے رہ جاتی ہے صرف انہی چیزوں کی غلام بن کے رہ جاتی ہے پہلے پورا مال پھر پوری صلاحیتیں پھر پورا وقت انہی کی خدمتوں کے لیے لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشمی کپڑے پر بیٹھنے سے بھی منع فرما دیا ایک اور لباس کے حوالے سے کچھ واقعہ قسم کا کپڑا قوف سینیا قسی کا کپڑا یہ آپ نے اس کو پہننے کا خاص قسم کا کپڑا ہے جس کو پہننے کا تصور اور اجازت جو ہے وہ موجود ہے اور آپ نے پہنے پہنے دیکھا اور کچھ حوائیات میں آتا ہے پہننے سے منع نہیں کیا یہ ایک خاص قسم کا کپڑا ہے جو مصر کی طرف یا مصر کے شہروں میں بنتا تھا اور یہ وہ کپڑا ہے جس میں ریشم کے خط تھے یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ریشم کا تھا یعنی پورے کا پورا کپڑا ریشمی نہیں تھا تانے بھانے میں سے صرف بانہ جو ہے وہ ریشم کا تھا تو لہٰذا اس حوالے سے یہ تذکرہ ہمیں حضرت عاصم حضرت ابو بردہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ قصی کے کپڑے کے بارے میں کیا حکم ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے خطوط جو ہے وہ ریشمی ہے اور عرض میں اس میں ریشم جو ہے وہ موجود ہے تو اب اگلا تصور جاننا ضروری ہے کہ کیا وہ کپڑا جس کے اندر ریشم کے خط موجود ہوں اور یا ریشم کا عرض یا لمبائی یعنی تانے یا بانے کے اندر ریشم کا دھاگا موجود ہو اس کا حکم کیا ہوگا جمہور علماء کے نزدیک تو اگر ہم صحابہ اکرام ابن عمر تابعین تبہ تابعین مثلا ابن ساری اسرین کے نزدیک یہ دیکھیں تو اگر کچھ حد میں ریشم کا دھاگا موجود ہے تو وہ جائز ہے اور جمہور علماء کے نزدیک بھی وہ کپڑا جو بنیادی طور پر سوت کا کپڑا ہے یا ان کا کپڑا ہے لیکن اس میں کچھ ریشم کا دھاگا موجود ہے تو جمہور علماء کے نزدیک وہ بھی جائز ہے تین قسم کے اقوال موجود ہیں امام شافی کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ریشم اور سوت کی مقدار میں سوت کی مقدار زیادہ اور ریشن کی مقدار یا وزن کم ہو تو ایسا کپڑا جائز ہے امام شافی کی رائے کیا ہے کہ رائے مقدار کے حوالے سے ہوگی اگر اس کپڑے میں سوت کا یا کوئی اور چیز جس کے ساتھ وہ بنایا گیا ہے اون کا سوت کا اس کا وزن زیادہ اور ریشم کا وزن کم ہے تو امام شافی کے نزدیک پر کپڑا جائز ہے اور کسرت سے اقوال یہی ہے امام مالک کے نزدیک اور امام اکرام کے نزدیک کے بہرحال اس کی کراحت موجود ہے خز وہ کپڑا جو کچھ صحابہ اکرام نے پہنا اس کا اس کا تانہ جو ہے وہ ریشم سے ہوتا تھا آپ کو بتایا کپڑے کا ایک تانہ ہوتا ہے بانہ ہوتا ہے یوں کر کہ اس کو نٹ کیا جاتا ہے عویب کیا جاتا ہے اس کا تانہ ریشم کا ہوتا اور اس کا بانہ یا سوت کا یا صوف یعنی اون وغیرہ کا ہوتا اگر چپائیں کہ وہ اس سے صوف سے بنایا جاتا تو بھر اسے پشم کہا جاتا تو کچھ کے نزدیک یہ پہننے کا تصور موجود ہے لیکن بہرحال امام مالک اور ایم آئکرام اکثریت کی رائے یہی ہے کہ اس تانے بانے والے چکر میں پڑھنے کی وجہے بھی کیا ہے اس کی کراہت بہر کیف موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث پتا چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ان دونوں کو ریشم پہننے کی اجازت دی اور جب وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ ان کو خارش کی تکلیف تھی یعنی ان کو سکن کی کوئی پرابلم تھی اور کورٹن یا اون یا سوف وغیرہ کے کپڑے پہنے سے اس تکلیف میں اضافے کا معاملہ ہوتا تھا تو لہٰذا ان کو اپنے ریشم پہننے کی اجازت دی عورتوں کیلئے ریشم کا پہننا جائز ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کے مردوں پر حرام ہیں لیکن میری امت کی عورتوں پر حلال ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہیں یہ مصند احمد میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ میں ایک موقع پر ایک ریشمی کپڑا پہن کر نکلا اور جب میں نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو میں نے آپ کی نگاہ کے اندر غضب اور ناراضگی کے اثرات دیکھے حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک ریشمی کپڑا پہنا اور میں ریشمی کپڑا پہن کر جب نکلا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے کچھ خفا تھے کچھ ناراض تھے ان کو غصہ آیا تو اس پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں واپس گیا اور میں نے اس لباس کو اتار کے اس کو پھاڑ کے اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا یعنی گھر میں جو عورتیں تھیں ان میں تقسیم کر دیا اسی طرح ابن حمر کی روایت سے وہ واقعہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے والد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے ایک رشمی جوڑا بکتے ہوئے دیکھا تو آپ سے کہا گیا کہ اس کو خرید لیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ اس کو خرید لیں ایلچیوں کی خاطر یعنی جو ایلچی جاتے ہیں ان کی خاطر خرید لیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہی شخص پہنت ہے جو آخرت میں بے نصیب ہو کہ حضرت عمر ایک دن ساتھ تھے اور آپ نے بازار میں ایک جوڑا ریشمی دیکھا اور حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریشمی جوڑا خرید لیں اور یہ جو ہمارے ایلچی جاتے ہیں نا کہ ہم ان کو ریشمی جوڑے پہنا کے بھیجا کریں گے تھا کہ ان کا ایک وقار اور ان کا روب ہو تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ یہ ریشمی جوڑے تو بے نصیب لوگ پہنتے ہیں یعنی جن کی آخرت کے اندر ان کے لئے نصیب اچھے نہیں ہوتے تو اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت عمر بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی جوڑا تو فتح نہ آیا اور آپ نے وہ ریشمی جوڑا حضرت عمر کو بھیج دیا حالانکہ پچھلے کچھ موقع پر آپ حضرت عمر کو یہ چیز بتا چکے تھے اور حضرت عمر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے والد بہت پریشان جیسے دل دکھا نا اور بہت اپسٹ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اس نباس کو پہننا اتنا نا پسند فرمایا ہے تو آپ نے پھر مجھے اس کا تحفہ کیوں دیا پھر آپ نے مجھے اس کا تحفہ کیوں دیا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیرے پاس اس لیے بھیجا کہ تُو اسے بیج کر اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا یا کسی عورت کو پہنا دے کہ میں نے تمہارے آپ دیکھیں کہ بدگمانی اگر کوئی misunderstanding ہو تو اپنے دل میں رائے کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے اس کی تحقیق اور تصدیق کرنی حضرت عمر کی دل میں یہ خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز سائٹ پہ تو ون ہینڈ اس کو اتنا منع کرتے ہیں اور اب اسی چیز کا توفہ مجھے اٹھا کے بھیج رہے ہیں تو وہ ان کو ایک دھم سے پریشانی ہوئی کہ یہ مجھے کیوں بھیجا گیا فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اس لئے بھیجا تھا تاکہ تم اس کو بیش کر اس کی قیمت وصول کر لو اور یہاں آپ نے گھر کی خواتین کو پہنا دو تو کوئی عورتوں کا ریشم پہنا ضروری اجازت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ انہوں نے حضرت امِ قلصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ریشمی چادر دیکھی یعنی خواتین پہنتی تھی اور رماحات المومنین نے بھی پہنی اسی طرح وہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کہ آپ ایک دن رات کو سو کر جاگے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو آج رات کتنے فتنے اترے ہیں اور کیا کیا رحمتوں کے خزانے اترے ہیں کوئی ہے جو حجرے والی عورتوں کو جگائے یعنی تحجد کی نماز کے لیے کہ کچھ عورتیں دنیا میں کپڑے پہننے والیاں ہوں گی اور قیامت میں بے لباس ہوں گی کچھ عورتیں دنیا میں لباس پہننے والیاں ہوں گی اور آخرت میں بے لباس ہوں گی اللہم اللہ تجلنا منہم این ممکن ہے یہ وہ ہوں وہ ہوں جو دنیا میں رب پسند لباس پہننے کا انکار کرنے والیاں ہوں دنیا میں عزت شہرت مال دعائیں سب کچھ لیکن اس کے بعد آخرت میں اس چیز کی ممانعیت کیونکہ اطاعت کے مطابق استعمال نہیں کیا چلے جی کافی حدیث کور ہو گئی ہیں آپ ان کو یہی تک رکھیں انشاءاللہ باقی اگلے ثبت میں کریں گے ربنا لا تزیق قلوبنا مردہ اس حدیتنا وحب لنا ملتون کا رحمہ انکا انتا الوحام سبحانا قلنا ہماما بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانا ربکا رب العزتیم ما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین